بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتا ہے اپنے ویورز کے لیے اور ان کو صحیح انفرمیشن بچانے کے لیے تو اس معاملے میں وہ بہت سنسیر ہے تو یہ بہت زیادہ ہو گیا اور یہ پڑ گی تو ہم نے بھی اس کے پر تھوڑی سی ریسرچ کرنا شروع کر دی اور میں نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں کہ اس میں اقرار صحیح ہے کہ حق خطیب صحیح ہے وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ اب پشتری ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کیسے پاکستان میں جزیر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایک بابا جی ہاتھ میں موبائل رکھتے ہیں موبائل چارج ہوتا ہے اور پھر موبائل کافی عرصے تک کئی مہینوں تک چارج ہی رہتا ہے اس کی چارجیں ختم ہی نہیں ہوتی ہے اور پھر کبھی ان کی کرامات سے روٹی کا ٹکڑا کئی سال تک تر و تازہ رہتا ہے کبھی ان کی چربائی ہوا میں چل پڑتی ہے کبھی وہ کیلہ کھانے کا روحانی طریقہ بتاتے ہیں یعنی دنیا کے جہاں سب سے بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں گویا یہی ہے اور کوئی اور مسئلہ پاکستان میں تو ہے ہی نہیں تو آج کی ویڈیو بھی بڑی اہم ہے اور اس ویڈیو میں ایک دوسرے بابے پر بات ہوگی جو پھونکوں سے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے پھونکوں سے انسانیت کی خدمت کیسے ہوتی ہے کتنے مریض وہ پھونکوں سے ٹھیک کر چکا ہے مریض اس ڈرامے کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں سب پہر آج اس ویڈیو میں بات کروں گا لیکن آگے پڑھنے سے پہلے آپ نے اگر یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولئے گا یہ پھونکوں والا بابا یا پھر شف شف جوالی سرکار کا اصل نام پیر حق خطیب ہے اور اس سکت انسانیت کی خدمت اور علاج کے اگر بات ہو تو صرف ویڈیوز میں اس کے آستانے سے سینکڑوں مریض ٹھیک ہو کر جا رہی ہیں سبوں کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں تو یہ پوری دنیا میں پھیل کر بیماریوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں لیکن وہ خیر ایک الگ کہانی ہے کہ کیسے یہ پورے معاشرے کو ایک بیماری کی طرح نوچ رہے ہیں ان بابا جی کی اگر پرانی ویڈیوز دیکھیں اپنی کرامات خود بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی میں پچھلے کئی سال سے ایک منٹ بھی نہیں سویا لیکن کیا واقعی ایسا ممکن ہے سائنس اسے والے سے کیا کہتی ہے تو اگر حقیقت دیکھیں تو ایک اچھے دن کی شروعات کے لیے کم از کم چھے سے آٹھ گھنٹے کی نیند سروری ہے اور اگر یہ نہ سونے کا ورلڈ ریکارڈ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص گیارہ دن اور پچیس منٹ بغیر سوئے وی رہا اور یہ نیا سونے کا ورلڈ ریکارڈ ہوگا اگر میں اس بابای کی بات مان لوں تو کیا حق خطیب نے یہ ورلڈ ریکارڈ اب توڑ دیا تو اگر آپ ایک رات نہ سوئیں تو دوسرے طرح آپ کی آنکھیں پھیلی بھی ہوتی ہیں آپ سے کسی بھی کام پر فوکس نہیں رہتا آپ کی آنکھوں کے گردھلکے بننا شروع ہو جاتے ہیں آنکھوں کے ڈیلے بار آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ مسلسل کئی سال سے بغیر سوئے کیسے رہ سکتے ہیں ہاں نا سونے کی ایک بیماری ضرور ہوتی ہے انسومنیا لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیا بیمار آدمی جو خود بیمار ہے کسی کا علاج کرنے سے پہلے اپنا علاج کیوں نہیں کرتا تو یقینا وہ بیماریاں وہ کسی پروفیسر ڈاکٹر کو دیکھتا ہوگا لیکن عوام کا علاج یہ خود کر رہا ہے اور پھر بغیر سوئے آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھیں تو یہ ہٹے کٹے فریش ہو کر ہر وقت گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اب اس کے بعد گزشتہ جنوں جب اقرار اور لسن سے ان کا آمنہ سامنا ہوا تو پھر پتا چلا یہ تو صرف وصرف ڈکوصلہ تھا نہ سونے کی حقیقت سے تو کوئی تعلق بھی نہیں تھا اب خطیب کا کہنا ہے کہ ہر انسان سوتا ہے میں بھی سوتا ہوں لیکن میں دن میں سوتا ہوں رات کو جاگتا ہوں رات کو میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں اس طرح تو راتوں کو کئی ڈاکٹرز کی شفٹ ہوتی ہے وہ بھی دن کو سوتے ہیں پورے ملک میں رات کو سیکیورٹی گارڈز پیرا دیتے ہیں ہر سوسائیٹی میں آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں بینک کے باہر دکانوں کے باہر رات کو پیرے دیتے ہیں اور پھر دن میں اپنی نین پوری کرتے ہیں تو کیا وہ سارے کے سارے بھی اس کو اپنی کرامت ماننا شروع ہو جائیں کہ یہ دن ہماری کرامات ہیں ان کے پاس بھی لوگ علاج کے لیے آنا شروع ہو جائیں تو علاج کے کر بات کریں تو پھر یہ حق قطیب کے پاس صرف گنے چنے دو چار ہی ٹرکس ہیں یعنی یا تو کسی شخص کے موہ سے لوہے کی چین نکل رہی ہے یا آنکھوں سے لوہے کے کچھ کیل نکل رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بندہ ویلچئر پہ ہوتا ہے تو وہ فوری طور پہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے حالانکہ کرامت تو تب ہوتی کہ ایک بندہ اگر کسی ٹرافک کا حدثہ کا شکار ہو اس کی ٹانگ فریکچر ہو اور وہ آن لائن بابا جی سے دم کروائے اٹھ کر کھڑا ہو جائے لیکن ایسا تو نہیں ہو رہا صرف گنے چنے دو چار کام آتے ہیں اور وہ کوئی بھی عام آدمی ڈکوستہ تو دکھا سکتا ہے آپ دو چار دن پریکٹس کریں آپ کی آنکھ سے بھی لوئے کی چین نکل آئے گی آپ کے موہ سے بھی لوئے کے کیل نکل آئیں گے کوئی بھی اچھا سا آپ سمجھیں کہ illusions کرنے والا جو ہے آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو ایسی چیزیں پتہ نہیں کتنی ویڈیوز مل جائیں گی جہاں پہ آپ کو جادو کی ٹرک سکھا رہے ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے دیکھیں کسی کو آپ کئیوں کو جادوگر یا مسخرے آپ کو مل جائیں گے جو موہ سے بلیڈ نکال رہے ہوتے ہیں موہ سے لوئے کی چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر بعد میں بتاتے بھی ہیں کہ یہ کیسے نکالا تو کیا وہ سب بھی اپنے آپ کو پیر کہنا شروع ہو جائیں اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ منظر لائف ٹیلیکاس بھی ہوتا ہے ہق خطیب نے فیس بوک یوٹیوب پر اپنے بڑے بڑے پیجز بنائے ہوئے ہیں پروڈکشن کا سارا سمان رکھا گیا ہے لاکھوں روپے کے مہنگے کیمرے ہیں مائکس ہیں مہنگی لائٹس ہیں سب کچھ ہق خطیب کے استانے پر ہی میسر ہے تاکہ جو بھی کرامت کی جائے اسے اچھے ریزلٹ کے ساتھ ہر جگہ پوست کیا جائے اور پھر فیس بوک یوٹیوب سے اس ویڈیو سے امریکن ڈالرز بھی کمائے جائیں اور نئے گہاک اور پسائیں گے پھر اگر آپ ان کی بات کریں جن کا علاج ہوتا ہے تو آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں گزشتہ دنوں حق خطیب کے ایک چیلے کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ایک فالج کے مریض کو دم کرنے کے دو لاکھ روپے اس مریض کے خاندان سے مانگ رہا ہے اندازہ کریں یہ صرف ایک مریض ہے جس سے لاکھوں مانگے جا رہے ہیں اس جیسے ہزاروں دوسرے ہوں گے جو پچھلے کئی سالوں سے صرف ایک ویڈیو دیکھ کر بے فکوف بنتے ہوں گے اور پیسے اس کے حوالے کر دیتے ہوں گے جب علاج ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر یہ اپنی قسمت اللہ کے پرو سے چھوڑ دیتے ہیں اس سے اللہ کی مرضی قرار دیتے ہوئے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں اب وہ کیا کہے گا کہ تم نے لسن نہیں کھانا تم نے گوش نہیں کھانا تم نے سالن کھانا ہے لیکن گھی کے بغیر کھانا ہے سالن کھانا ہے تم نے فلاں چیز نہیں کھانا تم نے نمک تو کسی طرح نہیں کھانا آج جب آپ اس پاس ایک مہینے کے بعد جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کوئی فاقہ نہیں ہو کہتا نہیں تم نے ضرور اس میں تو کچھ نہ کچھ کیا میرا ورنہ چلا گلت ہو ہی نہیں سکتا تو وہ سارا ان کے پر ڈال دیتا ہے اب سوشل میڈیا اس قسم کی ویڈیو سے بھراب ہے جن لوگوں سے انہوں نے پیسے لیے ہیں اور پھر علاج کے نام پر دو بھوکے مار دیں ویڈیو بنا لی اور سائیڈ پر کر دیا تو اس سرکار کی تعلیمی قابلیت کی اگر بات کروں تو وہ صفر ہے شفشف علی سرکار سے ایک قرآن کی آیت سنی گئی جو ان سے نہیں سنائی جا سکی آیت القرصی کوئی قرآن مجید کی ایک صورت تک ان سے کوئی چیز اس کو نہیں آتی ہے جب یہ اقبال کا شیر پڑتا ہے تو اس کی ادائیگی غلط ہوتی ہے اس کا تلفز غلط ادا کرتا ہے قصہ مختصر جہالت گمرائی اور انپر اور اس کے انگ انگ سے ٹپکتا ہے لیکن اس کا کاروبار چل رہا ہے بلکہ دھوڑ ہے بڑے بڑے نوصر باز لوگوں سے اس کا رابطہ ہے ان کی کچھ پرانی تصاویر نظر سے گزر نہیں تھی جس میں دیکھا جاتا ہے ہمارے سابق دی جی آئی سائی جنرل فیض امید بھی ان کے مرید ہیں ان کے آستانے پہ جا کے ان سے گلے مل رہے ہیں نہ صرف گلے مل رہے ہیں بلکہ آج سے چند سال پہلے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو عمران خان کے ساتھ اب وزیراعظم ہاؤس میں ایک ملاقات ہوتی ہے جیسے ملک بھر کے علماء کو بلائے جاتا ہے اس ملاقات میں پیر اکھتیب کو بھی دعوت دی جاتی ہے اور یہ وزیراعظم ہاؤس پہنچ جاتی ہے کچھ ہی دن پہلے ان سے ازاد کشمیر کے سابق صدر اور وزیراعظم سردار یعقوب خان کی بھی ملاقات ہوتی ہے راجہ پرویز اشب بھی ان کے ساتھ تصویریں بنوارے ہیں پھر اس کا سر سوک کا فائدہ اٹھائے جاتا ہے عوام کو بے وقوب بنایا جاتا ہے ان کی دیکھا دیکھی اب ہمارے پرویزی ملک میں بھی اسی طرح کے علاج ہونا شروع ہو گئے ہیں اینڈیا میں ایک شخص ہے اس طرح پھوکوں سے علاج کرنے لگا ہے اور اس کی ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں وہاں پر تو خیر جہالت ہم سے بھی زیادہ ہے یہاں سے بھی زیادہ ہے ہم تو سیاسی کارٹ کی تو بات کرتے ہیں لیکن ہم اس کی کارٹ نہیں کرتے جو معاشرے کی جڑیں کھوکلی کر رہا ہے یعنی کوئی شخص اٹھے گا اور وہ بے روزگار ہو گا وہ آستانہ بنائے گا اور لوگ اس کے مرید بننا شروع ہو جائیں گے ہم اپنی یا کسی کی بھی بات کر لگتے ہیں آج اگر کوئی بھی شخص کسی بھی ٹیلے پہ یا کسی برگت کے درک کے نیچے بیٹھے اور درک پہ دو چار کپڑے باندھے رنگ برنگے خود ایک کپڑا بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائے صبح اس کے پاس لوگ مرادے ماننے کے لیے پہنچ جائیں گے نہ صرف مرادے مانگیں گے بلکہ اس کو اس کے مرضی کے پیسے بھی دیں گے کانا پینہ بھی دیں گے اس کا کاروبار بھی کچھ دن میں اور روچ پہ پہنچ جائے گا لڑکیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور آئیاشیاں بھی شروع ہو جائیں گی اور یہ سب کچھ پاکستان میں ہماری آنکھوں کے سامنی ہو رہا ہے لیکن ہم کبوتر کی طرح ویسی آنکھیں بند کر رکھی ہیں جسوں بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے یہاں کوئی کینچی سے علاج کر رہا ہے کوئی جسم پہ چھوری پھیج کے علاج کر رہا ہے کوئی آپ کو سبزی اپھل دیتا ہے کہ یہ کھالے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے کوئی آپ کو پلاسٹک پر سٹال سے دم کرتا ہے کہ آپ اس طرح بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور قدرتی طور پہ اللہ کسی کو اگر شفاہ دے بھی دے تو پھر لوگ کا اعتماد اس جالی شخص پہ مزید پڑھ جاتا ہے لوگ ذرت اور تعداد میں اس وقت پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے تو شاید کبھی اس کا توڑ ڈھونڈیں گے ان کو پکڑیں گے لیکن ایک ہر آدمی کی ہر شخص کی عام پاکستانی کی سمیداری بنتی ہے کہ خود بھی ان چیزوں سے بچے اور اگر کسی کو ان چیزوں میں مبتلا دیکھے تو پیار سے اس کو سمجھائیں آہستہ سے پتائیں کہ اس صرف ایک ڈھونگ ہے ڈراما ہے فراڈ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے امید ہے اس ویڈیو اور اس پیغام سے کم از کم کچھ لوگوں کی زندگی تو ضرور بدل سکے گی یا کم از کم وہ ایک بار سوچیں گے ضرور کہ جو وہ کام کر رہے ہیں آیا وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا اللہ حافظ